تلاق شدہ مسلم محلاؤں کے گزارہ بھتہ اس کا ذکر کر لیتے ہیں یہ خبر آپ تک پہنچ رہا ہے دراصل اس پر سپرم کورڈ کے فیصلے پر آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورڈ نے اعتراض ظاہر کیا ہے بورڈ نے فیصلے کو چنوٹی دینے کی بات بھی کہی ہے بورڈ کے پروکتہ علیاس نے کہا کہ سپرم کورڈ کا فیصلہ شریعہ خانون سے ٹکراتا ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورڈ کا کہنا ہے کہ سپرم کورڈ کے فیصلے سے مسلم محلاؤں کی مشکلیں بڑھ جائیں گی حالانکہ جیسے ہی سپرم کورڈ کا یہ فیصلہ آیا تھا ویرود مولاناؤں کے ذریعے شروع کر دیا گیا تھا ہم نے تقریباً آٹھ ریزولیشنز مذہور کیے ہیں پہلا ریزولیشن جو ہے وہ ریسنٹ سپرم کورڈ جیجمنٹ پر ہے جو ایک طرح سے شاہ بانو کا اپلیکہ ہے اس کے سلسل میں بورڈ نے پہلی بات تو یہ کہی کہ یہ فیصلہ جو ہے سپرم کورڈ کا اسلامی قانون یعنی قانون شریعت جو کہ ہندوستان میں شریعت اپلیکیشن ایٹ کے نام سے جانا جاتا ہے جو شریعہ کے قانون پر بیز ہے یہ اس سے کنفیٹ کرتا ہے اس سے متسادی ظاہر ہے کہ ہم یہ بات جس سے پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ شریعت کا پاون ہے اور وہ کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا ہے جو شریعت سے کنفیٹ کرتے ہیں سپرم کورڈ کے جیجمنٹ پر یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ in the interest of women ہے یہ جو جیجمنٹ ہے وہ عورتوں کے مفاد میں یا عورتوں کی بھرائی کے لیے کہا ہے ہمارا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ رشتوں پر شادی بیعہ کے معاملات پر اگر غور کریں گے تو آپ محسوس کریں گے یہ in the interest of women نہیں ہے بلکہ ہمیں محسوس کرتے ہیں کہ عورتوں کے لیے یہ ایک مسئیبت بن جائے گا اس لیے کہ اگر کوئی آدمی شادی کے بعد یعنی طلاق کے بعد بھی اگر اسے زندگی بھر منٹننس دینا ہے تو وہ طلاق کیوں دے جا ہے اور دیکھیں ادھر مسلم پرسنل لاؤ بورڈ کے فیصلے سے کچھ مسلم دھرم گروہ خوش نہیں ہے ان کا دراصل یہ کہنا ہے کہ مسلم پرسنل لاؤ بورڈ محلاؤں کے ملے حق پر جلدبازی میں فیصلہ کتائی نہ کریں سپریم کورٹ کا جو یہ فیصلہ آیا ہے مسلم محلاؤں کے گزارابتے کے لیے میری نظر میں بلکہ صحیح ہے اور میں نہیں چاہتی کہ یہ مسلم پرسنل لاؤ بورڈ اس کے اپوز کریں کیونکہ شرائی قانون وہ محلاؤں کے لیے بھی برابر کے ہیں اور مردوں کے لیے بھی برابر کے ہیں لیکن ہم یعنی مسلمان جو ہے مسلمان میں خاص طورت ہے مسلم پرسنل لاؤ بورڈ جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ سارے قانون شرائی وہ صرف مردوں کے لیے صحیح ہیں مردوں کے اوپر لاؤ ہو ہونے چاہیے عورتوں کو جو ہے اس میں دبا کر رکھنا چاہیے اس مددے پر مسلم پرسنل لاؤ بورڈ اتنی جلدبازی نہ کریں کیونکہ یہ معاملہ شریعت سے جڑا ہوا ہے اور محلاؤں سے جڑا ہوا معاملہ ہے اور انسانیت سے جڑا ہوا معاملہ ہے اور ایک طرف تو مسلم پرسنل لاؤ بورڈ یہ کہتے ہیں کہ انڈیا میں شریعت لاؤں نہیں ہے اور ایک طرف کہنا ہے کہ شریعت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ طلاق شدہ محلاؤں کو گزارہ بھتہ نہیں دیا جائے گا تو یہ دونوں ویروضہ بھاشی باتیں ہیں یا تو مسلم پرسنل لاؤ بورڈ مکمل طور پر شریعت پر عمل کریں یا پھر انسانیت کے لیے جو دیش کا قانون ہے اس پر عمل کریں اور دیکھیں ادھر بھوپال کی مسلم محلاؤں کا کہنا ہے کہ شریعت کے تحت گزارہ بھتہ نہیں مل سکتا مسلم محلاؤں کا یہ بھی کہنا ہے کہ سپرم کورٹ کے فیصلے سے ان محلاؤں کو سہرہ مل سکتا ہے جس کا دنیا میں کوئی نہیں اگر طلاق شدہ محلاؤں کو گزارہ بھتہ ملے تو یہ تو ایک طرح سے ان کے عدی کاروں کا اضافہ ہوگا یہ شریعت کے حساب سے جو ہے ہمارے لئے مناسب نہیں ہے کہ ہم طلاق ہو جانے کے بعد بھی گزارہ بھتہ لے کیونکہ جو عورت کو شادی جو ہے وہ ایک ایگریمنٹ ہے اور جب ایگریمنٹ ہوتا ہے تو اس وقت محر مقرر کیا جاتا ہے جو عورت کو ملتا ہے وہ لاکھوں میں بھی ہو سکتا ہے اور ہزاروں میں بھی ہو سکتا ہے مرد کی حسیت کے حساب سے محرتے کیا جاتا ہے سی آر پی سی کی دھارہ ایک سو پچیس کہتی ہے کہ محلاؤں کو بیوائیت محلاؤں پر سب پر لاغو ہوتی ہے وہ دھارت اور ایسے میں اگر مسلم محلاؤں کو بھی ایک ہندو محلاؤں کی طرح طلاق ہونی کی استیتی میں شریعت کے قانون ہیں وہ پہلے سے ڈیسائیڈ ہیں اور شریعت کوئی ایسے تو ہے نہیں وہ تو یومن ویل فیر کے لیے ہی بنی ہے اگر اس میں ڈیپلی جا کے دیکھیں گے تو آلڈی اس ٹائپ کے ایلیگیشن اس کے اندر پہلے سے ہوں گے کہ جہاں پر مومن جو مسلمان عورتے ہیں ان کے لیے پہلے سے کچھ نہ کچھ رول سائٹ کیے گئے ہوں گے آپ لوگ یہ مانتے ہیں کہ نہیں سپریم کورٹ کا یہ فیصلے سے بہتر ہے آپ شریعت کے آدھار پہ چلیں گے دیکھیں سپریم کورٹ اپنی جگہ ہے اور شریعت اپنی جگہ ہے مسلم مہلاؤں کو مسلم سمائے شریعت کو زیادہ مانتی ہے اور وہ آخری تک مانتے رہیں گے لیکن ہاں اگر سپریم کورٹ ایسا آدیش دے رہی ہے تو یہ ان مہلاؤں کے لیے بہتر ہو سکتا ہے جن کا کوئی سہارا نہیں دنیا میں اور ادھر آل انڈیا پرسنل بورٹ کے ساتھ اسے کمال فاروقی کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ سپریم کورٹ